بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کچھ پریویس لیکچر کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ آم اور پھر آگے چلتے ہیں لاسٹ آم دیکھیں تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کچھ چارڈ آف اکاؤنٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ چارڈ آف اکاؤنٹس کو ہم کس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں اور چارڈ آف اکاؤنٹس کی آئیڈی کس طریقے سے بنای جاتی ہے اور اس کا بقاعدہ ایک پرٹیکلی بیو میں نے آپ کو انٹرنیٹ کی طرح بتایا تھا کہ ہم کس طریقے سے انٹرنیٹ پر جا کر اور ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور پھر اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں چند اکاؤنٹس ہم نے بنا لیے تھے اور مزید اکاؤنٹس بھی ہم آگے چل کر انشاءاللہ بنائیں گے اور ان کا پھر استعمال بھی ہوگا آج کے لیکچر کے اندر میں آپ کو اس کی کچھ سیکیورٹی کنٹرولز پیچٹری کی کچھ سیکیورٹی کنٹرولز کے بارے میں بتاؤں گا کہ پیچٹری کی سیکیورٹی کیسے لگائی جاتی ہے اس کی یوزرز کیسے بنایا جاتے ہیں اور ان یوزرز کو کوئی رول کیسے اسائن کیا جاتے ہیں تو آج کا لیکچر ہمارا اس چیز پر ہوگا تو اسی سلسلے میں آگے چلتے ہیں سب سے پہلے آپ یوزر کو مینٹین کرنے کے لیے یوزر کو سٹ کرنے کے لیے آپ مینٹین میں جائیں مینٹین میں جاتے ہوئے یوزر کو کلک کرتے ہوئے آپ سیٹ اپ سیکیورٹی کر لیں جب آپ سیٹ اپ سیکیورٹی کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک option جو ہے آپ کے پاس آتا ہے کہ if two or more users you have the same security settings you can take advantage of these three quantum role features مطلب یہ آپ کو بتا رہے کہ اگر ایک ہی time پر آپ کے پاس same security users ہوں ایک جیسی security کے features کے users ہوں آپ تو آپ اس کی کچھ مزید advantage سے بھی جو ہے استفادہ یا منافع حاصل کر سکتے ہیں a role is a set of security rights that can assign to multiple users یہ role جو ہے یہ کیا ہے ایک set ہے ایک set کی حیثیت رکھتا ہے multiple users کے لیے if you update the security setting of our role اگر آپ جو ہے update کر دیتے ہو اپنی security settings یا role کی settings کو update کرتے ہو it will be effect the right of all users who have that role مطلب اگر آپ role میں کوئی بھی تبدیلی کروگے تو جن جن security ہے جن جن users کو وہ role assign کیا گیا ہے وہ تمام کے تمام users کو effect کر دے گا اس کی role کو effect کر دے گا اگر آپ کو کی اس قسم کی بارے میں اسی کی کچھ help کی ضرورت ہے تو آپ help your turn بچا سکتے ہیں anyhow ہمیں کچھ اس کی help کی ضرورت نہیں ہے فیلحال میں اس کو ڈان ڈسپلی کر کے اور اوکی کر لیتا ہوں تو میرے پاس ایک window open ہو جاتی ہے جو user security مرحبہ electronic users کو یہاں پر maintain کریے سب سے پہلے میں ایک new user بناتا ہوں جب میں ایک new user کو کیک کرتا ہوں تم پہلا جو میرے پاس user بنے گا وہ admin کہیں بنے گا ہاں admin کو آپ جو ہے password assign کر سکتے تو میں سوی common سا password دے دیتا ہوں password میں رکھ لیتا ہوں global global 123 ٹھیک ہے save کر دیتے ہیں جب آپ user آپ کا بن جاتا ہے تو آپ user کو click کرو دیکھو users کے role یا user جو ہے کیا کر سکتا ہے users کی جو آپ کے پاس role ہیں ٹھیک ہے وہ دیننے کے لیے یا user کی rights چیک کرنے کے لیے آپ user جو بھی آپ کا user ہے اس کو click کرو اور view user rights کو click کرو تو یہ ایک list نکالے گا جس میں آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے پاس جو آپ کا admin ہے وہ kin kin مطلب جو ابھی آپ نے admin بنایا ہے جو user selected ہے وہ user kin kin departments یا kin kin جگہوں پر جا کر کام کر سکتا ہے وہ dashboard میں اس کو full access ہے custom customer and sales کے اندر اس کو full access ہے vendors and purchases کے اندر full access ہے حتیٰ کہ دیکھیں یہاں سے دیکھر یہاں تک تک تمام کی تمام attributes تمام کی تمام جانا functions کی اوپر اگر آپ آ جائیں تو تمام functions میں admin کو full access ہے تو definitely ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کیونکہ admin administration کرتا ہے تو اس کو full access ہونا بھی چاہیے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں بلکل جانا لیکن administration یا admin جو ہوتا ہے admin جو مدب user ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اس کو تبدیل کرنے کی اس ویسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو rights ہوتے ہیں وہ علاوہ ہوتا ہے ہر جگہ پر کام کرنے کا البتہ ابھی ہم جو next user بنائیں گے اس کے پھر role کے اندر ہم پوری تبدیلی بھی کریں گے اس کو کچھ role assign کریں گے اور کچھ جو ہے نہیں کریں گے مطلب users کو کچھ rights دیں گے اور کچھ rights اس کے نہیں ہوں گے ایک common سا ہمارے پاس ایک user ہے جو عام طور پر companies کے اندر commonly استعمال ہوتا ہے جس کو ہم sales representative ایس آر یا purchase officer پی او کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نئی ٹرمز میں بھی استعمال ہوتے ہیں کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں وہ میں بھی دیکھتا ہوں ایک نیا یوزر میں بنانے جاتا ہوں مجھے نیو یوزر کو کیپ کرنا ہے آگے اور اب مجھے یہاں پر یوزر کا نام ڈیفائن کرنا ہے کہ میں اس وقت کیا مطلب جو بھی یوزر بنا رہا ہوں وہ کس ٹائپ کا ہے یا اس کا کیا نام ہے تو میں اسے کہتا ہوں میرے کے پاس ایک یوزر ہے احسار کے نام سے سیلز ریپریزنٹیٹیو سیلز ریپریزنٹیٹیو اور اس کا پاسٹ ورڈ جو ہے میں ایک وہی کامن پاسٹ ورڈ رکھوں گا گلو بل ون ٹو ٹری اور اب مجھے یہ بتانا ہے کہ میں اس یوزر کو کون کون سے رولز آسائن کر رہا ہوں یہ اکاؤنٹرینٹ ہے میرا تو دیکھو اس کی دسکرشن بتا رہا ہے اکاؤنٹرینٹ کی دسکرشن یہ بتا رہا ہے کہ فل ایکسس to our task area under the banking and sales journal ledgers ٹھیک ہے اوکے سیکنڈی کیا بتا رہا ہے فل ایکسس to our task areas تو ایڈمنیسٹرینٹر میرے پاس بننا ہوگا ہے مجھے اکاؤنٹ نہیں بنانا ای بی اوکے فل ایکسس to area under the vendors and purchases تو آپ کے پاس یہ جو سیل ریپریزنٹیٹیو ہے یہ آپ کے پاس ای بی اسپیشل سوری آر مینجر ہوتا ہے یہ یہ نئی ٹرم نئی ٹرم جو ہے آپ کے پاس آر مینجر کی ہے ٹھیک ہے اور پرانی چرم جو ہے وہ ایسا رہا ہے سیل ریپریزنٹیٹر ٹھیک ہے اور اے آر جواب دوبار سے ایک نئی ٹرم کی طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن اس وقت میں یہی ایس آر کو یہی اے آر مینجر کو کلک کر لیتا ہوں اور یہ ایکسس میں اس کو دے رہا ہوں مزید کوئی بھی رول میں اس کو اسائن نہیں کر رہا ہوں میں صرف اور صرف اے آر مینجر کو فل ایکسس ٹو آر ٹاسک ایریا انڈر دا کسٹومر اینڈ سیلز اس کے علاوہ اے آر سپیشلیسٹ بھی میں اس کو بنا سکتا ہوں لیمیٹیڈ ایکسس ٹو آر ٹاسک ایریا انڈر کسٹومر اینڈ سیلز تو میں اس کو دو رولز اٹا ٹائم اسائن کر سکتا ہوں مطلب جو کہ یہ بندہ جو ہے وہ سپیشلیسٹ جو ہے کسٹومر اینڈ سیلز کے ہے اور ایک مینجر ہے کسٹومر اینڈ سیل کا فلحال میں اس کو ایک ہی رول اسائن کرتا ہوں میں دوسرا رول اس کو نہیں اسائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کوئی مزید رول اس کو نہیں اسائن کر رہا ہوں میں نے اس کا نام اور اس کا پاسورڈ ڈیکلیئر کر دیا یہاں پر اور اب میں اس کو سیف کرنے جا رہا ہوں میں سیف کروں گا تو ایک نیا ایس آر کے نام سے ایک یوزر میرے پاس میں ایک تیسرا یوزر بھی بنا لیتا ہوں نیو یوزر کے تھو اور اس کو میں دے دیتا ہوں پی وہ پرچیز آفیسر ٹھیک ہے اس کو میں جو اے پی مینجر کا رول اسائن کروں گا چونکہ میرے پاس یہ بینڈرز اور پرچیزز کے ساتھ کارلوک رکھتا ہے تو میں اس کو اور یہاں پر میں اس کی لیے پاسورڈ دے دیتا ہوں وان ٹو ٹری کومن پاسورڈ وہی پاسورڈ میں نے رکھا ہے گلوگل پاسورڈ چینج رکھ رکھے ہاں میں بھی بتاتا ہوں آگے چل کر آپ بقیدہ اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں اوکے میں اس کو رول اسائن کر رول میں نے اس کو دے دیا ہے اور سیف کر لیتا ہوں اس کے لابے ایک اور چیز جو کہ آپ کے پاس ہے نیو رول بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا رول آپ اس کو سائن کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی سب لسٹ کے اندر یا اس کیون لسٹ کے اندر موجود نہیں ہے تو میں یہاں پر ایک نیا رول خود سے بھی ڈیفائن کر لیتا ہوں کر سکتا ہوں لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے نیو رول اسائن کرنے کیوں کیونکہ آپ کے پاس جتنے بھی ریکوائرمنٹ جتنے ہی ریکوائرڈ رول ہوتے ہیں وہ یہاں پر آلیڈی موجود ہوتا ہے نیا رول دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو کلک کرو اور سیف کر لی ایک تیسرا یوزر میرے پاس پیو کے نام سے بن چکا ہے اب اگر ان کے رول چیک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ رول لسٹ میں چلے جائیں یہاں پر یہ آپ کو بتاتا ہے ڈیٹیل بتا رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یوزر لسٹ میں آ جائیں یوزر یاہا سے آپ ایک نئے یوزر بنا سکتے ہیں یوزر کے رائٹس یا یوزر کی جو نہ رول کے اندر آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں موڈیفکیشن کر سکتے ہیں مطلب میں اس یوزر کی رولز سو ہیں وہ چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس یہی کے rico個 جو رول ہیں وہ چینج ہو جائیں تو ایڈیٹ یوزر سے جا کر یہاں پر میں اس کے ایڈیٹ بغیرہ کر سکتا ہوں یوزر کے رائٹس دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اس ی нужر کے رائد دیکھ سکتا ہوں. یہاں سے میں اس user کو کوپی کر کے پیسٹ کر سکتا ہوں. مطلب اس user کے علاوہ آپ نے جانا اسی کو کوپی پیسٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتا ہے. ہاں یہی پر جن Mel ہو جائے گا. کرسہ ہوں. اور یہ دو آپس میں آپ کے پاس ہے. کہاں اب Phase לכ goodbyeędzie پاس ریسیٹ پاسوارڈ سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب اس وقت جو užسر ہے وہ ہے ایڈمن. اور ایڈمن جو ہے اس نے دو یوزر بنائے ہیں پی او اور ایسا کپنی کے اندر جس وقت کام ہوگا تو ہر بندے کا ایک انڈویشویلی پاسوارڈ اور ایک سیکیورٹی لیول ہوگا آپ میری کپنی کے اندر ایک ایسا پی او پرشیز آفیسر کام کر رہے ہو میں نے آپ کو ایک رول بنا کر دے دیا یوزر بنا دیا میں نے آپ کو کہ آپ جس وقت آوگے آپ اپنی کپنی کے اندر اسی یوزر سیٹنگز کے مطابق یا یوزر سیکیورٹی کے مطابق وہی آپ اپنا لاغن این آئی ڈی اور پاسوارڈ دوگے اپنی کپنی اوپن ہوگی اور وہی پر جا کر لیمیٹڈ ایڈیا جو بھی آپ کو رولہ سائن کیے کیونکہ ان میں آپ جا کر کام کروگے اس سے لاوہ ہٹ کر آپ کام نہیں کر سکتے اگر ایسا ہے کہ آپ ایسا ہے کہ آپ ایسا پی او پرشیز آفیسر کام کر رہے ہو میرے پاس تو کیا گیرنٹی ہے کہ آپ اگر اپنی کپنی کے اندر آپ جو ہے کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز نہیں کرتے ہو فار ایساپل کوئی بھی جو ہے چیز فیک انٹر نہیں کرتے ہو یا جو ہے کوئی انونٹری کے احوال کے انونٹری میں کوئی جو نا پرابلمس کریٹ نہیں کرتے ہو کیا گرنٹی ہے آپ کہتے ہو سر میں کلیر ہوں یا آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے کوئی ایر آ جاتا ہے اور وہ غلطی آپ نے نہیں کی آپ کہتے ہو کہ سر یہ میں نے غلطی نہیں کی ہے آپ سے کہوں گا کہ آج دیکھیں آپ کو میں نے رول بھی ایسائن کیا ہو تھا مطلب میں نے آپ کو کیجزئر آئے ڈی اور پاس ورڈ دیا Word تھا پاس ورڈ تو آپ کے پاس تھا اور کسی کے پاس تو نہیں تھا تو آپ کیساتی نہ کہہ رہے ہو گی یا یہ آپ کی غلطی نہیں ہے یہ کسی اور گے غلطی ہے آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ پاس ورڈ تو آپ کے پاس بھی ہے کیونکہ پاس ورڈ مجھے کس نے دیا ہے میں نے ہی دیا تمہیں ابھی ابھی میں ایڈمند کے اندر یہ دیکھیں کہ یہاں پر آ کر میں نے بنایا یہ پاسورٹ تو اب یہ بھی تو جو مجھے کلیم کر سکتے ہونا کہ سر یہ پاسورٹ وہ آپ کے پاس بھی تھا تو می بھی آپ نے کیا ہو تو میں بھی کہوں گا بالکل جنہا مطلب یہ یو آرائٹ یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک بات ہے کہ میں نے ہی آپ کو پاسورٹ بنا کر دیا ہے تو میں بھی تو غلطی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جیلیس ہوں اور میں آپ کی جو ہے آپ نے کام کیا آپ کام کرنے کے بعد چھوٹی کر کے چلے گا اور اس کے بعد میں بیٹھا آپ کی لوگ ان ایڈی اوپن کی پاسورٹ میرے پاس تھا میں نے اس میں چین کر دی ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تو مطلب ٹھیک ہے سیکیور ہے لیکن پروپر سیکیور نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ سیکیورٹی یوزر کے اندر نہیں ہے تو میں کیا کروں گا میں کہوں گا اگر یہ بات ہے تو اس بات سے بچنے کے لیے ایک یوزر ایک ایڈمن یوزر ہوگا جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ اس چیز سے بچنے کے لیے اور اس یوزر کو بھی سیکیور کرنے کے لیے پیسٹری نے آپ کو ایک آپشن دے رکھا ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ جس وقت آپ کو ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ یوزرز بنا کر دے دیتا ہے تو یوزرز کو ایک رائٹ دے دیتا ہے کہ آپ جا کر ان 24 آرز آپ اپنا پاسورٹ جو ریسٹ کر لو جیسا کہ دیکھیں اب یوزرز نے ایڈمنسٹریٹر نے بنا دیا ان کو رول بھی ایسائن کر دیا اور ان کو پاسورٹ بھی دے دیا اور یوزر آئیڈ بھی دے دیا اب میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے کلاوز کلاوز کر لیتا ہوں اب دیکھیں اس وقت میں کونسی یوزر کے اندر ہوں ایڈمنسٹریٹر کے اندر ہوں ایڈمنسٹریٹر کے اندر میں جاتا ہوں ٹاسک میں میں ہر جگہ پر دکھو کام کر سکتا ہوں بلد کمی کر سکتا ہوں کا پی بلد کار سکتا ہوں ویلد گروہ کر سکتا ہوں بلکل میں پرچیز آورڈر کی لیے سیل کوڈیشن وغیرہ پرچیز آرڈر وغیرہ یا اسیل آرڈر وغیرہ بیج سکتا ہوں پرچیز آرڈر میں مینس کی مینٹین میں آ کر دیفارڈ سسٹن کے اندر کوئی بھی کام کر سکتا Curt of Accounts مینٹینference смотрите مچوکن کیوں میں ہوں میں کیوں ہوں میں کیا ہوں ایک منبکہ اوکے میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہاں سے آ کر ایڈٹ میں میں کلوز کمپنی کرتا ہوں میں نے کمپنی کلوز کی اوپن اگزیسٹ کمپنی کمپن کرتا ہوں چونکہ میرے پاس مرہبائل ایک پرونے کے نام سے لسٹ میں موجود ہے میں اس کمپن کرتا ہوں اب یہ پیشتری ڈائر اکوپن نہیں ہوگا پہلے آپ کو گئے کہ آپ کی رائٹس گیاں اب کیا آپ ایڈبن ہو تو میں سے کہتا ہوں گی اس آئیم ایڈبن پاسوارڈ دیں پاسوارڈ چکے میں نے رکھا تھا گلوگل کے ٹی گلوگل وان ٹو ٹری اور میں انٹر کرتا ہوں تو اگر میرا یوزر نیم اور آئیڈی ٹھیک ہے تو یہ انٹر ہو جائے گا ادروائز نہیں جائے گا سچ لائک ایک ای میل کی طرح جس طرح ای میل آپ یوزر نیم اور پاسوارڈ دے دے تو تو وہ آپ کے پاس انٹر ہو گیا میں کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یوزر میں آ کر دیکھیں یوزر کی لائکننی مینجر میں اور چینج مائی پاسوارڈ میں بھی کام کر سکتا ہوں اور سیٹ اپ سیکیورٹی میں بھی کام کر سکتا ہوں دیکھوں میں ہر جگہ پر جا کر کام کر سکتا ہوں میں اگن کہتا ہوں کمی کو بن کرو اگن کمی کو بن کرو اور اس وقت آ جاؤ آپ جو ہے ایک پی او کی حیثیت سے اور پاسوارڈ اس کو ٹائپ کرو ٹھیک ہے یہ پاسوارڈ آپ کے پاس ہے اگن آپ کے پاس اپنے پاسوارڈ ٹائپ کیا اب آپ کے پاس یہ اوپن ہو گیا مرابا الیٹرونک میں اس وقت آپ پرچیز آفیسر کی ایسیت سے ہو ٹاسک میں آو زیادہ مینٹین میں آو کہ آپ کسٹومر میں کام کر سکتے ہو وینڈر بنا سکتے ہو کیوں کیوں اس نے بتا دیا تھا کہ آپ جانا مدلہ آپ لیمیٹڈ ایکسس کر سکتے ہو وینڈر اینڈ آپ کے پرچیز کے سیلز کے حوالے سے جانا ہوں ہم آگے چلتے ہیں یونٹ اینڈ بائیرز میں آتے ہیں تو یونٹ اینڈ بائیرز میں آپ کام کر سکتے ہیں بلکل کام کر سکتا ہوں اوکی ایسے ہی آپ مینٹین میں جانا کپنی کی انفرمیشن میں کام نہیں کر سکتا دیفارٹ انفرمیشن میں دیکھو کسٹومر میں وینڈر میں ان چیزوں میں جہاں پر جانا آپ کا کام نہیں آپ نہیں کر سکتے ہو جن جن جگہوں پر آپ کا کام ہے آپ ان جگہوں پر کام کر سکتے ہو ٹاسک میں آجو دیکھو سیل کا پورا کا پورا دپارمنٹ ٹلوز ہے پرشیز میں آپ کام کر سکتے ہیں آپ اگر بیلنسیٹ دیکھنا چاہتے ہو آپ بیلنسیٹ نہیں دیکھ سکتے ہو فینانشل سٹیٹمنٹ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے بس آپ اپنا کام کرو اور چھوٹی کرو جا جو کام دیا وہ کام کرو جو کام دیا ہے وہی جو رائل رول آسائنگ کیا وہی کرو آپ کہتے ہیں اوکی لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ ایک کام تو ہے نا یوزر میں جاؤ میں کیا میں اپنا پاسوارڈ چینج کر سکتا ہوں دیکھو سیکیورٹی میں نہیں جا سکتے لیکن پاسوارڈ چینج کر سکتے پاسوارڈ میں آجو یہاں پر آب اپنا پاسوارڈ دو نیو پاسوارڈ آب اپنی مرزی سے دے اوکی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فیلحال بعد میں کر لیں گے میں کہتا ہوں اوکی یہاں سے میں کلوز کرتا ہوں گے اور اب میں جاتا ہوں میں ایس آر کے جو میرے پاس ایک تھارڈ یوزر تھا ایس آر کے نام سے میں اس کو انٹر کرتا ہوں پاسوارڈ مینٹر کر لیتا ہوں گلوگلی وان ٹو ٹری انٹر کر لیتا ہوں یہ ایس آر کی جو ہے رول کے اندر اس وقت جا رہا ہے یوزر اوپن ہو رہا ہے تو دیکھیں اب یہ سیل میں کام کر سکتا ہے پرچیس کا مکمبر دیپارٹمنٹ آفیس کی پاس یہ مینٹین میں جا کر اپنا پاسوارڈ چینج کر سکتا دیکھو لاغن ان کی ہسٹری بھی جان سکتا ہے کہ اس وقت اس میں کون سا جو ہے لاغن ان جو ہے یہ یوزر جو ہے وہ لاغن ان ہے جو میں کہتا ہوں کہ اس کو کلوز کرو اور اب آج ہو ذرا ایڈمنیسٹریٹر کی ایڈمنیسٹریٹر کی رول پا جانا میں ایڈمن کو انٹر کرتا ہوں اور یہاں آ کر میں پاسوارڈ ٹائپ کرتا ہوں میرے پاس گلوبل ون ٹو ٹری ہے میں انٹر کیا مینٹین میں دیکھیں میں کام کر سکتا ہوں وہی بات اب میں مینٹین میں آ کر سکتا ہوں سیکیورٹی میں یہ چیز دیکھ لیتا ہوں پاسوارڈ کی آپشنز ریسیٹ پاسوارڈ کو میں ٹھیکے کر سکتا ہوں پاسوارڈ کی آپشنز پاسوارڈ کی آپشنز آپ کے مزید یوزرز کیلئے ہیں ان کے لئے ایک الارٹ آپ کہہ سکتے ہو یا پریکوشنز آپ کہہ سکتے ہو آپ مجھے کہتے ہو گیار یوزر پاسوارڈ ایکسپائر یوزر کا جو پاسوارڈ ہے وہ ایک دن میں ایکسپائر ہو جائے ون ڈی جو لگا وہ خود ہی ایکسپائر ہو جائے نے اینی نے جو ابھی دیا آپ کو جو ابھی میں نے گلوبل لگینی یہ کتنے دن میں ایکسپائر ہو جائے ایک دن میں تو میں نے آپ کو پاسورڈ بنا کر دے دیا رول لسٹ میں رول میں نے آپ کو آسائن کر دیا اور میں نے آپ کو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کا یہ جو پاسورڈ ہے یہ 24H کے اندر اندر ایکسپائر ہو جائے گا تو 24H سے پہلے پہلے آپ بیٹھو اور آپ نے پاسورڈ چینج کرلو مجھ سے یہ چیز ہٹا لو کہ سر آپ کے بات بھی کتھانا پاسوڈ تو میں نے وہ اس چیز میں اپنے آپ کو بھی سکیور کر لیا اور آپ کو بھی سکیور کر لیا کہ کل کو آپ یہ نہ کاؤ کہ سر میرا پاسوڈ آپ کے پاس تھا لہٰذا میں نے آپ کو یہ آپشن دے دیا کہ ون ڈیگر اندر اندر کیا ہے اب اپنے اس کو سکیور کرو اگر یہ نہیں کیا تو نہیں نہیں کیا تو پھر تو دیکھیں جہاں اسی بات ہے کہ ایک پاسوڈ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہے تو سیکیور نہ ہوا سیکیور ہی نہیں ہے تو سیکیورٹی کے لیے یہ چیز ضروری ہے آپ سیکیورٹی پر اس وقت کام کر رہے ہو تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو ان کو تو آپ مندین اظر رکھو گے آپ دوسرے نمبر پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ لاکنگ آؤٹ یوزر لاکنگ آؤٹ یوزر سے بڑا دیا ہے کہ لاک آؤٹ یوزر آفٹر ٹری ان سیکسیس فل اٹمٹس ایسا ہے کہ آپ کا پاس یوزر نیم کسی کو پتا ہے لیکن پاسورٹ کسی کو نہیں پتا اور وہ اپنی طرف سے کوئی پاسورٹ پوٹ کرتا ہے یا آپ نے پاسورٹ دیا ہے اور آپ بھول گئے ہو تو آپ نے اگر تین مرتبہ غلط پاسورٹ انٹر کیا تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کو کیا کر دو لاک کر دو آفٹر ٹری سیک ان سیکسیس فل اٹمٹس تین دفعہ آپ غلط انٹر کرنے کے بعد آپ کا جو پاسورٹ ہے یوزر جو ہے وہ لاک ہو جائے اور وہ پھر اگر ان لاغ کرنا ہے اللہ لاغن ان ریٹر آفٹر ٹھرٹی منٹ یا پھر یوزر مست بی ان لاغ با ہے ایڈنیسٹرٹ 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 سے آپ اس کو ان لاغ کروا ہوگا تو دون اوپشنز رکھ سکتے ہو آپ کی محصول ہیں ٹھیک ہے اور ایک نو بھی آپ دے سکتے ہو کہ یوزرز کین نوٹ یوز دیر پریویس فور پاسورٹ مطلب یوزر جو ہے وہ اپنے پچھلے چار پاسورٹ پھر استعمال مطلب چار پاسورٹ جو آپ نے چینج کر لی ہیں وہ ان میں سے کوئی پاسورٹ استعمال نہیں کر سکتے ہو تو یہ اوپشن بھی لگا سکتے ہو تو یہ اوپشن پاسورٹ کے اوپشنز ہیں آپ ان کو چینج کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ سیکیورٹی کو مانٹین کر سکتے ہو سیکیورٹی کے بعد ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ ہے کسٹومائز ڈیسٹ ڈیائر بوڈ جس کو میں یوں کہوں گا یہ بہت ہی امپورٹٹ ہے ٹریکنگ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹٹ چیز ہے آپ جس وقت کوئی بھی پرچیز آرڈ پلیس کرو گے یا ایک سیل آرڈ آپ کا ایس آر یا پی او پلیس کرے گا تو آپ کے پاس وہ کس طریقے سے میسیج کی صورت میں یا ایک alert کی صورت میں آپ کے پاس کیسے ڈسپلی ہوگا کہاں جا کر ڈسپلی ہوگا اس کیلئی جو ڈیش بوڈ ہے یہ بہت ہی امپورٹٹ ہے ٹریکنگ ہے ہمارا لیکچر اور نیکسٹ ٹوپک یہ ڈیش بوڈ کو کسٹومایز کرنا ہے یوزرز کے ڈیش بوڈ کو کیسے کسٹومایز کر سکتے ہو ایڈمنیسٹریٹر کے ڈیش بوڈ کو کیسے کسٹومایز کر سکتے ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمارا نیکس ٹوپک یہ ہی ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس کی کسٹومایزیشن کسٹومایزیشن ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو ایک چھوٹی سی اسائیمیٹ میں گھر کیلئے دے رہتا ہوں یہ چارٹ آف اکاؤنٹس ہیں جو میرے پاس یہاں پر اس وقت چلک ہے بنیدٹر ٹھیک ہے؟ اب نے کہتے ہو جانہ سیوں جو میرے پر میں ایک مینٹین میں آئے چلک ہے چلک چلک کیا تو میں نے آپ کو بنا کر دی ہیں ٹھیک ہے مزید جو رہتے ہیں یہ تارپ pairs اپنے گھر سے بنا کر مانے ہیں اور پھر اس کا گھر میں جا کر اس کو ایک کپ بنا لینا ہے بیاپ بنائے ہو دیکھا کہ اسی طریقے کو فالو کرو فائل میں آؤ بیک ہپ گک کرو یہاں سے بیک اپ بناو اس بیک اپ فائل کو یو ایس بی میں ڈال کر میرے لیے لانا ہے میں نے یہاں پر وہ بیک اپ فائل ریسٹور کرنی ہے اور اسی میں ریسٹور کر کے اور پھر چارٹ اپ اکاؤنٹ جو مزید میں نے آپ کو دیئے ہیں میں نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے وہ چارٹ اپ اکاؤنٹس کس طریقے سے بنائے ہیں کیا ان میں کوئی ایرر تو نہیں ہے شورٹ کیز آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں بلکل یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو شورٹ کر بھی لکھا ہوتا ہے پروپر طریقے سے اگر آپ جائیں تو اس میں جانا ٹھیک ہے شورٹ کی جگہی میں صرف ہاں ہاں اس کیلئے تو کر سکتے ہو نا وہ تو مطلب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں وہ تو آپ ایدر ماؤس کوپریٹ کرو ایدر ٹچ پیڈ کوپریٹ کرو ایدر کی بورڈ کوپریٹ کرو اس کو آپ کی طریقے سے آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آج کا لیکچر یہ ہی پر ہم وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ ہم ابھی نیچ ویڈیو اور نیکس کلاس کے اندر ملیں گے اور یہ چیز سیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈیش بورڈ کو کیسے کسٹومائز کر سکتے ہیں کیا طریقے کا ہے تب تک کیلئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ تاکہ جو بھی ہماری لیٹسٹ ویڈیو وہ آپ لوگ تک پہنچ سکیں تھینک یو